کیا آپ کو پتا ہے کہ دوبائی میں جتنی بارش دو سالوں میں ہوتی ہے وہاں اتنی بارش صرف ایک دن میں ہو گئی ہے کچھ لوگ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبائی کا قدرت سے کلوار کرنے کا نتیجہ ہے دوبائی کے علاوہ میڈلیس کے اور کانڈریز جیسے کہ سعودی عربیہ اور امان میں بھی اس دن کافی بارش اور توفان آیا تھا کہا جا رہا ہے کہ ان شیخوں نے اپنے پیروں پہ خود کلھاڑی ماری ہے اور اس لئے آج ہی ویلڈیولپ کانڈریز بھی ڈوبتے جا رہی ہیں لیکن آخر دوبائی کا یہ حال ہوا کیسے اور کیا دوبائی پانی میں ڈوب جائے گا ان سوالات کے جوابات جانیں گے آج کی اس ویڈیو دوبائی میں جو بارش ہوئی وہ توفان میں بدل گئی اور یہ توفان اتنا خطرناک تھا کہ اس میں بیلڈنگز کو بھی ہلتے ہوئے دیکھا گیا ہے یہ توفان میڈلیس کے بہت سے سٹیز میں آیا تھا اور دوبائی میں تو اتنا زیادہ تھا کہ دوبائی کا آئرپورٹ پورا پانی پانی ہو گیا تھا دوبائی کے گلیوں میں پانی ندیوں کی طرح بہ رہی تھی آپ ان لاکو کرولو کی گاڈیا پانی میں سویمنگ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب دوبائی کے ڈینیل سسٹم کی وجہ سے ہوا ہے اس تباہی کے پیچھے نیچر سے زیادہ ان کنڈریز کی خود کی غلطی بتائی جا رہی ہے دراصل میڈلیس کے زیادہ تر سٹیز جیسے کہ دوبائی گرمی سے بچنے کے لیے ایک طریقے کا استعمال کرتے ہیں جسے کلاوڈ سیڈنگ کہا جاتا ہے اسیسویٹ پریس نے اپنے ایک رپورٹ میں کہا کہ دوبائی گرنمنٹ نے اس سے ایک دن پہلے کلاوڈ سیڈنگ کے ذریعے بارش کروانے کے لیے ایک پلین کو اڑایا تھا اور اس کے بعد جو بارش ہوا وہ ابھی تک رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا لیکن آخر کلاوڈ سیڈنگ کے ذریعے بارش کیسے ہوتی ہے تو جیسے پسلوں کے پرولکشن کو انکریز کرنے کے لیے ہم فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں بلکل اسی طرح ارٹیپشل طریقے سے بارش کروانے کے لیے نارمل بادلوں کو بارش کے بادلوں میں کنورٹ کیا جاتا ہے اس میں سلور آئوڈائیڈ، پوٹاشیم آئوڈائیڈ اور ڈرائی آئیس کو پلین کے ذریعے بادلوں کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس سے نارمل بادل بھی ہیوی ڈینس کالے بادلوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے بارش ہوتی ہے جس میں تقریباً آدھے گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے لیکن اگر زیادہ بادلوں پر زیادہ کونٹی میں کلاوڈ سیڈنگ ہو جائے تو بادل پٹ بھی سکتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے دوبائی میں اتنا ہیوی بارش ہوتا ہے یہ پراجز بہت ایکسپنزیو ہوتا ہے جس میں آدھے گھنٹے کی بارش کیلئے تقریباً چھے سو کرول روپے کا خرچہ آتا ہے اور اس کلاوڈ سیڈنگ کے ذریعے جن علاقوں پر بارش نہیں ہوتی وہاں بارش کروایا جاتا ہے اور ائرپورٹ سے فاکز ہٹانے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے یہ ٹیکنک تقریباً سکسٹری سے زیادہ کنڈریز استعمال کرتے ہیں جس میں چائنہ، انڈیا اور امریکہ بھی شامل ہیں امریکہ نے تو کلاوڈ سیڈنگ ٹیکنیک کا یوز ایک جنگ جیتنے کے لیے بھی کیا تھا ریسرزرز کا ہی کہنا ہے کہ اگر دوبے کلاوڈ سیڈنگ کا اسی طرح زیادہ استعمال کرتے ہیں تو دوبے کو برباد ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں بچا آپ ہمیں اس بارے میں اپنا آرائیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں